اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہار یو آئی ہوپ ڈیو ویل بی ہیپی سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو ہے وہ شارٹ سٹوری جو نمبر سیون ہے جس کا نام ہے عربی اور یہ بی انگلیش تھرڈیئر میں انکلیوڈ ہے سلیبس میں آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو ای ایوزویل جو ہے ہم اس طرح لیکچر وان اور لیکچر ٹو جو ہے وہ کریں گے لیکچر وان میں میں اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا اور لیکچر ٹو کے اندر جو ایکسپیکٹڈ کوئیسٹنز ہیں وہ بھی ان کو ڈسکس کروں گا لیکچر وان جو ہے اس میں ہم کریکٹر کے ساتھ سٹوری ہے اس کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ بلڈ کریں گے تو لیکچر سٹارٹ آر لیکچر آج ہم شروع کرتے ہیں جو لیکچر ہے تو اس میں دیکھیں کہ فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک تو انٹردیوز تو اس سٹوری کے اندر جو میجر ایک کریکٹر ہے وہ ایک لڑکے کا کریکٹر ہے اس کا نام تو اس میں نہیں بتایا گیا بس اس کو ٹھیک نا یہیں کہا گیا آب آئے ٹھیک ہے ایک لڑکا آ بوائے تو یہ جو لڑکا ہے آہ ہی ایز آہ ٹین ایجر ٹھیک ہے اینڈ شوز ہیز ایمیچور فیلنگز ان دیز سٹوری یعنی یہ ایک ٹین ایجر ہے اور اس سٹوری کے اندر جو اپنی ایمیچور فیلنگز ہیں اس کا یہ اظہار کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کا ایک فرینڈ ہے جس کا نام ہے مینگن اس کا نام جو ہے وہ اس میں مینشن ہے مینگن ٹھیک ہے مینگن جو ہے یہ اس لڑکے کا مینگن ایس آہ فرینڈ آف دا ہیرو یعنی وہ جو لڑکا جو جس کا نام نہیں ہے جو سٹوری کا ہیرو ہے میجر کریکٹر ہے یہ اس کا فرینڈ ہے دوست ہے اور اس میں ایک لڑکی ہے جس کو کہا گیا ہے اس کا بھی نام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے جی یہاں کے سٹوری کے اندر جو ہے وہ مینگن سسٹر کہا گیا ہے مینگن سسٹر ٹھیک ہے یہ ایک لڑکی ہے جس سے یہ ہیرو جو پروٹیگنسٹ ہے وہ اسے محبت کرتا ہے گرن ہوں دا بائی لابز یعنی یہ جو لڑکی ہے اس کا نام اس میں مینشن نہیں ہے جس طرح لڑکے کا نام مینشن نہیں ہے اس طرح لڑکی کا بھی جو نام ہے وہ اس سٹوری کے اندر مینشن نہیں ہے تو لڑکا ہے اس کا ایک پلی میٹ ہے جس کا نام ہے مینگن اور مینگن کی ایک سسٹر ہے ٹھیک ہے یہ لڑکا مینگن سسٹر مینگن کی جو سسٹر اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بارے میں اس کی جو فیلنگز ہیں وہ امیچور ہیں پھر اس کے اندر اس لڑکے کی ایک آنٹ اور ایک انکل کا بھی ذکر ہے ان کے بھی کوئی نام جو ہے وہ سپیسیفائی نہیں کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی ایک سٹوری ہے یہ تو تھے کریکٹرز اچھا اب ہم اس کی جو سمری ہے اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ دیکھیں سمری ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری میں ہوا کیا ہے یہ سٹوری کس کے مطالق ہے کیا بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جی ایک لڑکا جو ہے جس کا نام سٹوری کے اندر مینشن نہیں کیا گیا ہے اس کو آبوائے کہا گیا ہے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے یعنی اسے محبت کے چکروں میں پڑ جاتا ہے اب لڑکی جو ہے وہ ٹوٹلی آناویر ہے جس لڑکی سے یہ محبت کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ یہ میرے بھائی کا دوست ہے ٹھیک ہے اس کو اتنا پتہ ہے بٹ وٹ ایز ہیپننگ انسائیڈ دا مائنڈ آف دا بوائی شی ڈازنٹ نو شی نوز نتنگ کہ لڑکے کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بالکل جو ہے وہ کچھ ہے سمجھ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے وہ ایز یوزول جس طرح ایک عام آدمی ہے عام لڑکا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا کیڈ ہے تینیجر ہے اس طرح وہ اس کو ٹریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لڑکا اتنا بوجدل ہے اتنا بوجدل ہے بلکل یعنی یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ اتنا حوصلہ نہیں اتنی کرج نہیں ہے کہ یہ لڑکی سے محبت کا جو اظہار ہے وہ کر سکے کیونکہ ایک تو وہ ابھی خود جو ہے وہ ایک پروسس آف ایمیچورٹی جو ہے اس سے وہ گزر رہا ہے وہ ایڈالسنٹ ہے ٹھیک ہے ایک بچہ ہے چھوٹا سا جس کے اندر ابھی یہ فیلنگز جو ہیں وہ ڈویلپ ہونی نہیں چاہیی تھی لیکن جن جو اس کی ایج بڑھتی جا رہی ہے تو یہ نیچنل جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے جو انکلینیشن ہے ٹھیک ہے نا ٹوورڈ دا سیکشوال سیکشوال ایکٹیویٹیز یعنی جو سیکشوال ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف جو انکلینیشن ہے وہ تھوڑا سی پہلے ہی جو ہے وہ اپنا اظہار کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سامنے جاتا ہے بات کرنا چاہتا ہے یہ پھر اپنی محبت جو ہے جو اس کے اندر ہے اس لڑکی کے لیے جو فیلنگز ہیں اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کہتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے کیا ہے پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کا نہیں رہتا ہے وہ اس میں انٹرسٹ جو ہے اتنا شو ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیشہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے اچھا پھر کیا جی ایسی مارننگ وینت شی گوز ٹو ہر سکول ہی تو لڑکا جو ہے یعنی ہر صبح جب لڑکی وہ اپنے سکول جاتی ہے سکول جاتی ہے گھر سے نکلتی ہے ہی چیزز ہر وہ اس کا تاقب کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کو تکتا رہتا ہے اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتا لیکن یہ جو ویز ہیں یعنی اپنی سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور پر پوائنٹ جہاں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ مثلا لڑکی کا سکول اس طرف ہے اور لڑکے کا سکول جو ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے نا اور پوائنٹ جہاں دیورڈ ہی گوز فارورڈ اینڈ لکس ہار فیس ٹھیک ہے یعنی پہلے اس کا تاقب کرتا ہے لیکن آن ڈا پوائنٹ ویر دیر ویس آئی ڈیورٹڈ جہاں گرستے جو ہیں وہ ڈیورٹ ہو جاتے ہیں لڑکی اس طرف جانا چاہتی ہے لڑکا اس طرف جاتا ہے کیونکہ سکول ڈیفرنٹ پلیسز پہ ہیں تو یہ تھوڑا سا اپنی سپیڈ جو اس کو کوئیکن کرتا ہے کوئیکن مطلب تیز ہو جاتا ہے اور پھر اس کا سامنے سے بھی اس کی جو زیارت ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ دیکھ لیتا ہے یعنی یہ مختلف طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے جی اس کو میں ریز کر رہا ہوں تاکہ آگے جو ہے اس کو ہم مزید بیلد کر سکیں نمبر سکس پہ ہے وین ہی ایز آلون ہی آلون ہای آلہ 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 پیسی کی ہی سی هرمزیز پرسید that the palms start trembling and he murmurs O love O love many times جب یہ تنہا ہوتا ہے تو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو یہ پریس کرتا ہے ایسے کرتا ہے اور اس وقت تک پریس کرتا ہے کہ جب تک یہ ترمبل کرنا شروع نہیں کر دیتی ٹھیک ہے اور پھر بڑھ بڑھاتا ہے موہ کے اندر O love O love یعنی مجھے کیا ہو گیا ہے اب یہ اس کی جو فیلنگز ہیں یہ اپنے آپ کو وامٹ آؤٹ کر رہی ہیں اس کی جو فیلنگز آف لاؤو ہے کیونکہ وہ ایک تین ایجر ہے اس کی جو فیلنگز ہیں فیلنگز آباؤٹ لاؤو ہے وہ امیچور ہیں لہٰذا وہ صحیح طریقے سے اس کا اظہار تو نہیں کر رہا لیکن ڈیفرنٹ جو ویز ہیں ان سے جو فیلنگ ہے وہ وامٹ آؤٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں اچھا پھر کیا جی رات کو اپنے اپر والے پورشن میں چلا جاتا ہے اور وہاں وینڈو سے اس کا جو لڑکی کا گھار ہے اس کو وہ دیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو مختلف طریقے وہ اڈاپٹ کرتا ہے but he is unable to express his feeling of love because he is a teenager he is an adolescent اب ہوا کیا ہے ایک دن لڑکی نے اسے بات کی ایک دن لڑکی نے اسے بات کی اور اس سے پوچھا if he would go to arabi ٹھیک ہے لڑکی نے یہ پوچھا کہ کیا تم arabi کے بزار میں جاؤگے تو یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید میں نے ہاں کر دی تو یہ بھی میرے ساتھ جائے گی اور اس طرح کچھ بات جو ہے وہ بنتی اس کو نظر آئی یعنی وہی immature feeling اچھا تو اس نے نا yes کر دیا the boy said yes اس نے کہا جی yes ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور آگے پھر نا صرف yes کیا بلکہ یہ بھی وعدہ کر دیا that he would buy a gift nice gift for her he promised that he would buy a nice gift for her from arabi اس نے کہا جی میں arabi نہ صرف arabi جاؤں گا بلکہ تمہارے لئے یہ ہے توفہ بھی لاؤں گا آگے اس نے پوچھا کہ کیا آپ جائیں گی تو اس نے کہا نہیں i am busy at my school there is a function at the school so that's why i can't go اب یہ جو لڑکہ ہے اس نے پھر کیا کیا the boy build his whole love story on on debt gift لڑکہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں اس لڑکی کو توفہ دوں گا تو میں محبت کے اندر جو ہے وہ کامیابے ہو جاؤں گا اچھا اب وہ ویڈ کر رہا ہے وہ جو arabi کا بازار ہے debt opens بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ he is allowed to go on dead bazaar on saturday تو اس کے بعد کیا ہوا اور کہ he waited impatiently فار سیٹی ڈے اس نے بڑی بے سبری سے سیٹی ڈے کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اس کے انکل نے اس کی آنٹ نے اس کو پرمیشن دی تھی وہاں جانے کی سیٹی ڈے کو ٹھیک ہے آن سیٹی ڈے ایمننگ ہی وینٹ ری بی بٹ وید لیٹل مانی اس کا ایک تو انکل جو ہے وہ لیٹ آیا اور اس نے اس کو پرمیشن دی تھی جانے کی پھر اس کو پیسے بھی دیئے جیسے بچوں کے ساتھ بڑے جو ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو پیسے بھی دی ریئے تو لیکن اتنے پیسے دیئے کہ جس سے جو ہے نا وہ بچے جو اپنی ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ خیر سکتے ہیں اب اس کو کیا پتا کہ یہ محبت کر بیٹھا ہے اور اس نے اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں سے یہ توفہ لے کر آئے گا اس نے کوئی بودر ہی نہیں کیا اس نے تھوڑا سے پیسے دے دیئے اور لڑکے کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان پیسوں کے ساتھ کچھ آ ہی نہیں سکتا ہے اس لڑکی کے لیے نہیں خرید سکتا اچھا سو اوور دیر وہاں پہ یعنی عریبی کے بزار میں وید دیڑ سمال مانی وہاں جاکے کبھی اس چیز کے پاس جاتا ہے کہ what is the price of this item وہ زیادہ بتاتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے یہ زیادہ ہے مطلب اس کے پاس پیسے جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں very little and small money so he is unable to buy a single gift for that girl تو اتنی دیر میں وہ جو عربی کا بزار ہے that is over کیونکہ late کافی ہو گیا ہے رات ہے یہ late ہو گیا اور وہ سارے stall جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ darkness چھا جاتی ہے اس ہندیرے کے اندر اس کے اندر ایک نئی انسائٹ پیدا ہوتی ہے سیگzانے ب Мне کونگ سرے کنج ہے آپ میں درگیشت کیا ہانے ڈیرن سرے کھ جاتی ہے وہ کشنی کی homework میں سیگzانے بیگر سرے کنجز just موسیل جو یعنی اس کے اندر ایک نئی بصیرت نئی سمجھ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ساری جو فیلنگز ہیں وہ ایمیچور ہے اس کو ابھی ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا بکوز ہی ایسا ٹینیجر اس کی جو سوچ ہے وہ ایمیچور ہے لہٰذا اس ہندیرے کے اندر کھڑے ہو کر اس کو جو اپنی ایمیچورٹی ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے یعنی کہ ریالٹیز آف جو لائف ہیں اس کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس سے پہلے جتنی بھی وہ باتیں کر رہا تھا یہ جتنی بھی وہ حرکتیں کر رہا تھا تو یہ تو تھے اس کی کچھ ایمپورڈنٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اور ڈسکس کی یہ ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ